بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج ہم بہت یمی بہت ہی مزیدار سا لوکی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے تقریباً ڈیڑھ کیلو کے قریب لوکی لے لی ہے اسے ہم نے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چھیل لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے گریٹ کر لیں یہ پہلا پروسس ہے اور یہ بہت ہی جلدی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ لوکی کا جو کلر ہے وہ چینج رہا ہو کیونکہ اگر ہم لوکی کو تھوڑی سی بھی دیر چھوڑ دیں گے تو لوکی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کالی کالی سی ہو جاتی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اسے چھیل کر اسے گریٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 اور آپ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹرانس فرانٹ ہو چکا ہے اور ہم اس میں دودھ آئٹ کریں گے دودھ میں نے یہاں پر دو گلاس نیا ہے تو وہ میں یہاں پر آئٹ کروں گی اسے ہم پکائیں گے اور اسے ہم سلو آنچ پر ہی پکائیں گے تاکہ یہ سارا کا سارا دودھ ہے یہ خوشک ہو جائے چونکہ یہ کمرشلی بھی بنتا ہے تو اس لیے اسے کمرشل لوگ دینے کے لیے یہاں پر ہم نے ایک چھٹکی گرین فوٹ کر لیا تھا وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہم نے اس میں تانی آئٹ کیا اور اسے ہم نے آئٹ کر دیا اس سے کیا ہوا کہ اس کا جو کلر ہوگا وہ بہت ہی اچھا سا ہو جائے گا بلکل جیسے کہ لوگی کا اوپر سے کلر ہوتا ہے گرین گرین سا لائٹ گرین سا ویسے ہی اس کا یہ کلر آج تو یہ دیکھیں آپ یہاں پر بہت ہی پیارا سا جس طرح لوگی کا کلر ہوتا ہے سیم ویسے ہی کلر اس کا بن گیا ہے تو اب جو ہے نا یہاں پر میں 1 ٹی سپون جو ہے یہ گرین الائچی وہ اس میں آئٹ کروں گی بہت ہی اچھے خوشب آجی تقریبا اسے پکنے میں جو ہے 30-40 منٹ لگیں گے تاکہ اس کا جو دودھ ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اور اسے میں کھویا ڈالنے کی بھی ضرورت نہ پڑے بس یہ اسی طریقے سے ہم پکاتے رہیں گے اور سلو آج پہ پکائیں گے تاکہ نیچے سے لگے نہ کیونکہ اسے گولڈن نہیں کرنا براؤن نہیں کرنا اسے یہی کلر لگنا ہے تو اس وجہ سے ہم اسے اسی طریقے سے سلو آج پہ پکائیں گے تو دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دودھ جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے بس یہ دیکھیں آپ نیچے تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے تو تھوڑی سی آج چھوڑے کہ میں نے تیز کیے پھول تو نہیں کیے بس تھوڑی سی تیز کیے اس طرح سے کہ نیچے لگے بھی نہ اور یہ جو دودھ ہے ہمارا یہ پورا کا پورا جو ہے نا وہ برائی ہو جائے اچھا آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ کیسا حلوہ بنا رہے ہیں یہ تو میٹھا ہی نہیں ہے صحیح ہے نا تو شوگر جہاں تک میں آپ کو بتاتی چلوں یہ ایک بہترین ٹپس ہے کہ شوگر جہاں وہ ہمیشہ آپ نے لوگی کے ہلوے میں بعد میں ایٹ کرنی ہے اور صرف شوگر نہیں ایٹ کرنی ہے بلکہ اگر آپ کے پاس اصلی کی ہونا تو وہ بھی دو کھانے کے چمچ جو ہے نا اس میں ضرور ایٹ کریں اس کے بلکل ایک دام کمرشل لک کمرشل ٹیسٹ اس کے اندر آئے گا آپ کا لوگی کے ہلوے میں اور ایک چائننگ ایک چمک جو ہوتی ہے وہ بھی آجے گے اور شوگر جہاں وہ بھی آپ نے بعد میں ایٹ کرنی ہے جو ہے ملک جہاں وہ ڈرائی ہونے کے بعد تو یہاں پر دیکھیں پانی جہاں وہ تقریبا تقریبا ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اچھا میں یہاں پر آپ کو بات بتاتی چلوں کہ آپ نے جب بھی لوگی کو ہلوہ بنانا ہے تو لوگی کو جو گیٹ کرنا ہے تو وہ جارہ موٹے جو وہ ہوتا ہے نا بڑے سراخ والا گریٹر تو اسی سے آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے بارک سے کریں گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ہلوہ ملائی جاتا ہو جائے گا اس کا سٹیکچر ہوتا ہے لوگی کے ہلوے کا یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سٹیکچر ہے آپ نے آٹ رکھ دیا ہو یا سوژی بھون دیا ہو اس طریقے کا نرم نرم سوژی کا سٹیکچر آجائے جبکہ لوگی ہو گئی گاجر کا ہلوہ ہو گیا تو اس کا سٹیکچر ہے نا یہ دانا ایک تار جیسے بارک بارک تار نکل جاتے نا تو یہ چیز جیسے لکھ ہے نا یہ چاہیے چاہیے چلیے اب اس کے اندر شگر ایڈ کریں شگر اپنے حساب سے ایک کرب شگر ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس کے اندر 2 ٹیبل سپون اصلی ہی ایڈ کریں اگر نہ ہو تو ایڈ 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 خوشبو جیسے ہلوائی کھا ہلوائی کھا دیکھیں دوبارہ ہونے چینی پانی چھوڑ بھونا چینی پانی حصول بھونا چروع کریں اس طریقے سے بہت ہی بہت بہت ہی خوشبو آ رہی ہے ضرور ترائی کیجئے گا آپ لوگ بھی اسے اب ہم اس میں کچھ ڈرائی فروڈ آئٹ کریں گے تو یہاں پر جائے میں نے کشمیش دی لی ہے تو کشمیش آئٹ کر رہی ہوں میں جو آپ کو پسند ہو آپ نے وہ ڈرائی فروڈ اس میں آئٹ کرنا ہے یہ تقریباً 3 ٹی بل سپون کشمیش ہے اور یہاں پر جائے ہے وہ 2 ٹی بل سپون ہے اور جناب یہاں پر رہے ہیں یہ بھی تقریباً 2 ٹی بل سپون ہے اور سابت میں اگر دیکھا جائے تو آٹ سے دس ادت بل سپون ہے انہیں بھی ہم اسی کے ساتھ بھونیں گے تھوڑا تھوڑا میں نے روک لیا ہے گارنی شنگ کے لیے 1 1 ٹی بل سپون اور باقی اس میں ایڈ کر لیا ہے تو جناب ویڈیو کیسی لگی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے سے کمنٹ کریں اور جناب جو میرے چینل پرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل کے انشان کو لازمی کلک کر دیں اس کے میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کریں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا لوکی کا ہلوہ بہت ہی چیسٹی بنتا ہے اسے آپ دعوتوں پر بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی کھانے کے لیے بنا سکتے ہیں ہلوہ دیکھیں آپ ہمارا ریڈی ہے ماشاء اللہ سے شائننگ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گھی کی شائننگ آ چکی ہے تو سمجھیں ہمارا ہلوہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے مہمانوں کو ساتھ کرنا ہے آپ میں تو دیکھیں اب ہم تھوڑے تھوڑے بادام پستے سے اسے گارنش کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم تھوڑا سا چاندی کا بھرپ رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے لاؤکی کا ہلوہ بنتے بلکل ریڈی ہے موسیقی